موسیقی 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 لیکن اس پورے ماملے میں جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جب راجعپال نے حریش راوت سرکار کو سدن میں بہمت ثابت کرنے کا وقت دیا تھا تو پھر اسے کیوں نہیں ہونے دیا گیا سرکار کے کارناموں کی وجہ سے راستے پتی شاشن لگا بھائی اور بھرستا چار میں آکنٹھے ڈوب گئی تھی بیدھائکوں کی خرید فروکت کر رہی تھی اور اُلٹا سرکار آج نیایلے میں جا رہی ہے کہ ہم کو بہمت صدی کرنا ہے آپ کے پاس بہمت کہاں ہے تو بی جے پی کانگریس دونوں آمنے سامنے ہیں اتراخند کے مسئلے پر میرے ساتھ سدھانشو مطل صاحب ہے جو کی بھارتے جردہ پارٹی کو ریپریزن کرتے ہیں اور کشور اپادجھائی ہیں جو کی سٹیٹ چیف ہیں اتراخند کانگریس کے لیے لیکن آپ دون لوگ پر جانے سے پہلے سشیل بہو گناہ ہے پہلے بھی میرے ساتھ تھے میرے ساتھی اتراخند کی ارادنیتی کو سمجھنے سشیل ہوگا کیا لوگ سیدھا سیدھا اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں ابھی گیان اس سوال کا جواب تو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں کیونکہ ماملہ اب نینیتال ہائی کورٹ میں ہے آج بھی اس پر سنوائی ہوئی راشترپتی شازم کے قلاب جو عریش راوت پورو مکہ منتری ان کی یاچکہ پر وہ سنوائی اب کل بھی ہوگی ادھر کل ایک اور یاچکہ باغی ویدائکوں کی طرف سے نینیتال ہائی کورٹ میں دی جانے کی بات ہے بات کہی جا رہی ہے جس میں سپیکر کے فیصلے کو چنواتی دی جائے گی جس میں سپیکر نے باغی ویدائکوں کی صدستہ رد کی تھی اب یہ گری ایریا ہے کیونکہ کل راشترپتی شازن لاغو ہوا جس وقت راشترپتی شازن لاغو ہوا اسی دوران سپیکر نے بھی ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا اپنا آدیش پارت کر دیا سپیکر کا یہ کہنا ہے کہ راشترپتی شازن کا ایک تھی جو سوچنا ہے آپچاری کو ان تک نہیں پہنچی تھی اس لئے انہیں نہیں معلوم کہ راشترپتی شازن لگایا یا نہیں تو اب کیا پہلے ہوا کیا بعد میں یہ بہت ہی فائن ڈیٹیلز ہیں جو شاید کورٹ کے کارروائی میں سامنے آئے جب آدھکاری دستاویز لے کر ہائی کورٹ پہنچیں باغی ویدائکوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں کیونکہ راشترپتی شازن لگنے کے ساتھ ہی سپیکر کی جو طاقت ہے انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو اب یہ سب کچھ کورٹ پر ہی نربھر کرتا ہے کہ کورٹ اس میں سنوائی کے بعد کیا نتیجہ نکالتا ہے یہ نتیجہ ہم لوگ نہیں نکال سکتے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتراخن کی راجنیتی میں حریش راوت کے پرتی ایک سیمپیتی فیکٹر آ گیا ہے جو انٹی انکمبنسی فیکٹر تھا حریش راوت کو لے کر کے جو بیتے دو سال میں ان کی سرکار کے دوران ہوا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ایک سیمپیتی فیکٹر ان کے پاس ہے بی جے پی کے لیے یہ جو پورا کا پورا کھیل ہے یا راشپتی حسن لگانے کے جو پوری قواعد ہے یہ کہیں بیک فائر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ سال بھر کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹی انکمبنسی ووٹ کے سارے حریش راوت کا مقابلہ کرتے ہیں تو بی جے پی کا یہ گیم پلائن اس پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور حریش راوت کل ملا کر کہیں مجبوط ہو کر کے اُبرے ہیں اس کورے لڑائی کے بعد کیونکہ انہوں نے اپنے سب ہی جتنے بھی چنوٹی دینے والے بڑے لوگ بڑے کھلاڑی ہو سکتے تھے ان کو دوسرے کھیمے میں ڈال دیا اب وہ نہ بی جے پی کے ہیں نہ کانگریس کے فیلال تو یہی لگا ہے سوشیل بھا صاف گوئی سے آپ نے اس کو سمجھایا سوالانشو مطل میں سیدھا سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا جو سوشیل بھاگن نے کہا کیا یہ آپ لوگوں کا وہ گیم پلان ہے وہ رننیتی ہے جو بیک فائر کر سکتی ہے ایک سوال کے گھیرے میں کانگریس سرکار مکہ منتری بدلے گئے انٹی انکمبنسی کا آپ کو بیٹھے بیٹھائے لاب ملتا تھا وہ سب نہ لینے کے بجائے آپ نے کیا کچھ اور لوگوں کے بہکاوے میں آکے یہ سیاسی غلطی کر دی ابھی گیان جی کچھ چیزیں جو ہیں پرجاتنت میں فائدہ اور نقصان کے پرے ہوتی ہیں فائدہ ہوا اور نقصان وہ بعد میں بات کروں گا کیندر سرکار کا اتردائیت ہے کہ وہ پرجاتنت کی رکشہ کرے جو آپ نے اس ٹھنگ آپریشن دیکھا اس ٹھنگ آپریشن میں پرثم بار ایک مکھے منتری خود خرید فروت کے لیے تیار ہو کے روپے دینے کی بات کرتے ہیں کئی بھرچتہ چار سے پیسہ تمہیں کھٹا کر لو اس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کیندر سرکار کو اپنا سمیدھانی کے اتردائیت نہیں نبھانا چاہیے تھا مجھے تو بڑا ہاتھ سے پرد لگا جو ابھی بھوگونا جی نے ساری اپنی کمنٹری دی مجھے لگا وہ بڑی پورواغرے سے گرس تھی اچھا آپ سوشیل بھوگونا کے کمنٹر سے دیسگری کریں کہ اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایک سکتہ کر دوں ایک سکتہ اس سے آپ اتفاق نہ رکھیں اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں وہ میرے جرنلسٹ اور میں ان کی بات کے ساتھ ہوں میں انہی کی بات سے آپ سے سیدھا سیدھا پرشنے پوچھ رہا ہوں آپ سودان شیمیت چل دی یا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھارت میں راجنیتی جس طرح سے ہوتی بڑے پرانے ورشوں سے آپ نے دیکھی ہے اس میں کیا بہت بڑا موریلیٹی فیکٹر اب آ گیا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی باتیں نفع نقصان سے اوپر ہوتی ہیں ایسا تو میں نے ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا راجنیتی میں یا یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے اس بار ابھی کعاند جی آپ کو ابھی کعاند جی آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے رشوت دیتے ہوئے پکڑا جائے اور ہم کہیں کہ یہ نیتکتہ کا پرشنی نہیں بچا مجھے مجھے تو یہ ترک تھوڑا سا حجم نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ جب تک راجنیتی کے اندر سپشتہ سے ایک آدمی کے گناہ جب پکڑے جاتے ہیں تو راجنیتی کو ان گناہگاروں کو سکتے سکت سجا دینی ہے نہیں تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی سویکارنیتہ دے دیں گے اپنی تو پھر کس طر پر راجنیتی کو لے کے جائیں گے آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اور میں حیران ہوں وہ کہتے ہیں چیز صاحب یہ فرجی ہے میں تین پرشن پوچھنا چاہتا ہوں ہری شاورجی کو کہنا چاہیے بتانا چاہیے تھا کہ کیا وہ امیش کمار سے ملے یا نہیں ملے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کبھی ازاد نیزے نہیں ملا وہ ہوائی ایڈے کے وہاں پہ ملے یا نہیں ملے یہ بتانا چاہیے تھا اور جو اس سٹنگ آپریشن میں چہرہ دکھ رہا ہے وہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ بتانا چاہیے تھا یہ جنرل بات کا فرجی ہے دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ان کا سارا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھ چلتا ہے اس کی لاغ اپنے آپ چیک کروا لیجے گا اس میں ساری چیزیں یہ جو ہیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ کب ہوائی جات سے اڑکے آئے کب یہ وہاں پہ تھے کتنے بجے سے کتنے بجے تک تھے کیونکہ یہ مکھے منتری ہیں اور مکھے منتری کا مویمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ کسی سے چھپا نہیں ہوگا تو یہ کہتنا کی نہیں یہ فرجی ہے میں اپادیائی صاحب کے پاس نہیں جا پایا سودانشید ایک منٹ ایک منٹ کیونکہ آپ کی باتوں سے کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے بی جے پی نے کبھی جوڑ توڑ کی سرکار بنائی نہیں کوئی سرکار ہے بنانے کے لئے کبھی جوڑ توڑ بی جے پی نے کی نہیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے تو میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزنٹیٹیف سے ماننے کو تیار نہیں ہوں چاہے وہ کانگرس ہو یا بی جے پی سوشیل بھاؤ گنا ایک منہ میں سوشیل کو لانا چاہتا ہوں جلدی سے پھر سوشیل کو کیے ذمہ داریوں میں نو بجے کا کاریکرم بھی رہتا ہے اس پر ان کو جانا ہے سوشیل سودانشید مطلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں پوروگرہ سے گرشت ہیں ذرا اتر دیجے سودانشید مطل جی جو پوروگرہ سے گرشت بتا رہے ہیں میں تو ان کو ہی بتا رہا ہوں بہتر رنڈیتی کیا تھی ان کی رنڈیتی گر بڑ ہو گئی جہاں تک سٹنگ کی بات ہے ہمیں بھی لگتا ہے سٹنگ صحیح ہے حالانکہ بڑی جلدی ایک ہی دن میں وہ اس کی ریپورٹ بھی لے کر آئے باقی سٹنگز میں کیوں نہیں آتے بہت دھنے بات نہیں نہیں دوسری بات دوسری بات سن لیجئے یہ بھی میری جانکاری ہے کہ ہری شرابت گئے تھے ملنے کے لیے پشتی میں اس کی نہیں کر سکتا لیکن میری جانکاری میں ہے کہ وہ امیش کمار سے ملے تھے یہ بھی آپ ان کو کر سکتے تھے لیکن یہ فیصلہ آپ سزا دینے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے آپ کوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے سٹنگ کو لے کر کے آپ نے ایک ہی دن میں جہاں سے یہ کوٹ کا فیصلہ نہیں ہے لیکن وہ کوٹ نہیں ہے آپ نے جس حساب سے راشترپتی شہاسم کو ایک سزا کے طور پر ہری شرابت کو دیا وہ آپ نے اس دیش کے سنگباد کے ساتھ کھیل کیا ہمیں حریش راوت سے کوئی مطلب نہیں یہ آپ کو آپ کو تھوڑا ایسا سمدیدھان کا گیاں نہیں ہے مجھے لگتا ہے آپ کو سمدیدھان کا گیاں نہیں ہے جو آپ ایسی بات بول کے کیوں شرمدہ کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ بومبئی کیس میں ججمنٹ پڑھ لیجے اس کے بعد آپ کو پڑھا لگے گا آپ بومبئی کیس کا سب میں نے بہت پڑھا ہوا اس نے مجھے نہ سکھائیے آپ نے کتنی آفانی سے بومبئی کیس کے حساب سے ہی ہم چرچہ کریں گے ایک منہ میں کانگریس پڑھا لاتا ہوں سمدیدھان ایک ذمہ داری ہے کہ جب مکھے منتری برشتہ چار میں لپھوکے پکڑا جائے تو بریکڈاؤن آف دی کونسٹیوشنل مچنی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایک منتر آپ نے کتنے مکھے منتریوں کو اس پرستیتی میں برخواست کیا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہم دیکھیں گے میں آؤں گا کونگریس کے پاس سشیل باؤگنا نے سدانسو اپنا پوائنٹ رکھا آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا میں آؤں گا آپ کونگریس کے پاس آپ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جس ہی ویکتی کو آپ نے سب سے پہلے تو ان کا عدھکار نہیں دیا مکھے منتری بننے کا آپ نے پیرا شوٹ کر کے ویجے باؤگنا کو چیف منسٹر بنوا دیا تھا کونگریس نے ٹھیک ہے اور اب آپ جو ہے وہ حریش راوات جی کا جھنڈا لیے گھوم رہے ہیں یہ کونگریس کس طرح کی راجیتی کر رہی ہے آپ اپنے لوگوں کو اگر سمال کے رکھنے ہی پائے تو بی جے پی کیوں موقع ہاتھ چھوڑ دے گی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کاریکٹرم میں پولٹیکل مورالٹی نہ سکھائے کوئی تو آپ بتائیے آپ تو ویجے باؤگنا کو مکھی منتری بنانے والے ہیں حریش راوات تو بیچارے اس انگریزیم کہتے ہیں سلک کر رہے دیتا وہ کہ ان کو جیتنے کے بعد مکھی منتری نہیں بنایا تھا آپ لوگوں نے پتہ ہی ہو پادیا جی ابیگیان جی اور سوسیل جی میں آپ کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں آپ سروکاروں کی پترکائیتہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا آبھار بیٹ کرتا ہوں جہاں تک اترکھنڈ کی بات ہے بہت سی چیزیں ساف ہو گئی ہیں آپ کی باتوں سے راج نیتی میں بہت سے نیرگاہیں بہت سے چیزوں کو دیکھ کر کے لیے جاتے ہیں کئی بار گلت نیرگاہیں بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ کا گلت نیرگاہیں کونسا تھا ویجے بہوگنا کو مکھی منتری بنانے کا کانگریس کا نہیں نہیں لوگ جاننا چاہتے سمجھئے سمویدھانی کشششک میں نہیں ہوں میں ایک جورنلسٹ ہوں اور دیش اور سمویدھان کا میں بہت دل سے سمبان کرتا ہوں جنتہ یہ جاننا چاہ رہی ہے اس وقت کہ یہ ستھی میں اتراکھنڈ کیوں آیا جنتہ کے من کا پرشنی کیا ہے جنتہ کے من کا پرشنی ہے کہ اس ستھی میں اتراکھنڈ کیوں آیا ہے بتائیے ابھی جان جی وہ تو بیجے بہوگنا جی نے ثابت کر دیا ہے کہ نیرگاہیں غلط تھا یا صحیح تھا اس کے بارے میں اتراکھنڈ کی جنتہ ویچار کرے گی میں یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اتراکھنڈ ایک آندولن سے جو آندولن کی بھاونا تھی اتراکھن آندولن کی اتراکھن آندولن کاریوں نے جنہوں نے اپنی سعادت دی اس لئے یہ الگ راجہ نہیں بنا تھا اور ایک بار پردیس کانگریس کامیٹی کا عدیقش ہوتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑا کہ بھئی یہاں پہلے اگر یہ کیندر ساسط ہوتا جس طرح سے میں نے راج نتیجوں کا چریتر یہاں دیکھا ہے تو میرے خیال سے جیادہ اچھی بات ہوتی جس طرح سے ڈریکولین پیاس خون کی جس طرح سے نریندر موڈی جی اور امیت ساہ جی کی ہے اور جو پیاس تب بوچھتی ہے ستہ کی جب وہ کانگریس کی سرکاروں کو برخواست کر کے قتل کر کے اس خون کو پیتے ہیں جیسے انہوں نے منیپورٹ سے لے کر کے اور یہاں تک کیا ہے میرے خیال سے وہ اکشم میں ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس نے تو سرکاروں کو برخواست کیا نہیں یہی تو میں کہہ رہا بھائی یہ پولٹیکل مرالیٹی کے بحث میں نہیں کراؤں گا کانگریس بی جے پی کے بیچ تو کانگریس نے سرکار کو شروع کرو میں آپ کو کانگریس کا اتحاس بتانا نہیں نہیں ایک منت دیکھیں دو چیزیں نہیں لیٹس میک تو پوزیشنز کلیر دو باتیں ہم سپشٹ کر دیں سدھانشو مطل جی پر اور آپ پر سر دونوں پر اپلائی ہوں گی پہلی بات یہ کہ معاملہ ادالت جا چکا ہے کونسا سٹنگ صحیح ہے نہیں ہے یا کس نے کس کو توڑ پھوڑ کر دی اب یہ سب اس دائرے میں لوگ جو مول پرشن پوچھ رہے ہیں میں وہ مول پرشن اٹھا رہا ہوں کہ اترا کھنڈ اس استحطی میں کیوں آیا کیا آپ کانگریس کی لیڈرشپ اس کی رسپانسیبیلٹی نہیں لے گی مجھے اس کا جواب دیجے نششت روم سے کشور اپادیہ یہاں پر کعلاس ویجی بھرگی جی سیام جاجو جی جس دن اٹھارہ تاریخ ویدان سبا کا سطر چل رہا تھا میں دونوں سے انششت ہوں میں آپ کو لوگوں سے پوچھ جس طرح سے کعلاس ویجی بھرگی جی عجی بھرگی اور ویجی بھگنا جی کے بیچ میں پرچیوں کا آدان پردان ہو رہا تھا پانچ دس پندرہ بیس پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اور جب انہوں نے ڈیفیکٹ کیا کانگریس پارٹی سے اور اس کا کارنگ جو ہے کانگریس نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے انہوں نے چار بار میں نے بار بار کہا کہ انہوں نے چار بار سرکار گرانے کی کوشش کی ہے سودان سمیتل جی آپ لوگوں نے نہیں تو ایسا کون سا پیار تھا آپ ان کا ساتھ کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ آپ ویدان سبا کے ویل میں دانس کر رہے ہیں آپ کے ویدائے کا کا دائی تو دے رکھا ایک منتری یہاں پر آ کر کے ویسے اس بیمان لے کر کے رات بار آپ ہوای اگڑے کو کھلا رکھتے ہو ان کو دلی لے جاتے ہو فائی سٹار ہوتل میں ٹھہراتے ہو پھر پتہ نہیں کہا کہا لے جاتے ہو کیا کیا دیتے ہو کیوں چیر حرنگ کر رہے ہو اس دے بھومی اترا کھنڈ کا جس نے ماں گھنگا جیسی بیٹی پیدا کی ہے ارے اپاہ جائے صاحب آپ ایسے آپ ایسی گنگا جی کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں رات بیٹیم جس کو جہاں موقع ملتا توڑ دیتا سرکار ہے آپ مجھے نئی بات نہ سمجھائیں اس وقت آپ اپنے ایم ایل ای کیوں نہیں سمحال پائے اب اس لئے نہیں اس لئے نہیں سمحال پائے کہ ان کو جو لالچ دیا گیا وہ بہت بڑا